بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عزمان احمد بن علی بنی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس شافی میں بیماریوں سے شفاہ پانے کی خاص تاثیر موجود ہے اس کے ذاکر کو اللہ تعالیٰ ہر عہب و نقص اور مرز سے محفوظ رکھتا ہے اس کا ذاکر ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے اور بیماریاں اس کے جسم میں نہیں آتی اگر مریض پر چار سو بائیس بار اس میں شافی پڑھ کر دم کریں اور سورہ فاتح سات بار پڑھ کر یہ دعا پڑھیں اور دم کریں تو مریض شفاہ پاتا ہے دعا یہ ہے حضرت امام بونی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمود بن شاہ کو اس کا وظیفہ پڑھنے کے لئے کہا وہ مرض جزام میں گرفتار ہو گیا تھا تمام معالجوں نے اس سے نفت کرتے ہوئے اس کے علاج سے انکار کر دیا تھا اس اسم کے ذکر کی برکت سے وہ پندرہ دن میں تندرست ہو گیا وہ ایسا ہو گیا جیسے منحوظ بیماری سے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی جو شخص اسم شافی کے عداد کا نقش بنا کر تین دینہ بے زمزم یا بارش کے پانے سے دھو کر مریض کو نہار مو پلائے تو اللہ تعالیٰ سے شفاہ دیتا ہے ناظرین اسم شافی اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے اس اسم کی برکت سے بیماری سے شفاہ حاصل ہوتی ہے اسی بھی طرح کی لاعلاج بیماری ہو جسم سے ہر طرح کی بیماری نکل جاتی ہے محمد احمد بن علی بونی نیک بہت تھی مستند پیارا واقعہ یہاں پہ لکھا ہے کہ کس طرح مرض جزام محبود بن شاہ کے جسم سے نکل گئی جو کہ حکمہ حضران نے لاعلاج قرار دیا تھا وہ کوئی بھی حکیم اس کے علاج کرنے کو تیار نہیں تھا محمد احمد بن علی بونی رحمت اللہ علیہ کو اس قدر یقین تھا کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا اس میں شافی کا وظیفہ پڑھنے کے لیے اس کو دیا اور پندرہ دن کے اندر وہ لاعلاج بیماری ختم ہو گئی اور ایسی ختم ہوئی جیسے تھی ہی نہیں تو یقینے کا عمل ہونا لازمی ہے یقینے یہ اسم بیماری اس سے شفاہ پانے کے لیے بہت ہی اکسید ہے اور اس اسم کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی بیمار نہیں بھی کسی کو نہیں بھی بیماری لگی ہوئی تو اس کی مدامت سے کبھی بیمار نہیں ہوگا کبھی کوئی بیماری اس کو نہیں لے گئے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس اسم کی برکت عطا فرمائے آمین